السلام علیکم پاکستان منزل بمنزل پیاز مدسر مبین کے ساتھ کا یہ اٹھارویں اپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے پیاز مدسر مبین ایک پروپیشنل میکنیکل انجنئر ہے اور ڈیسنیشن ایکسپرٹ ہیں آپ نے بیچولر اف انجنئرنگ اینڈی انیویسٹی اف انجنئرنگ اور ٹیکنالوجی سے کی ہے اور ماسٹرز اف انجنئرنگ میکنیکل انجنئرنگ کنگ پہاد انیویسٹی اف ٹرالیم ان منزلز دہران سے کی ہے آپ کے اینڈی انیویسٹی اف انجنئرنگ اور انجنئرنگ ٹیکنالوجی کے سابق اسوسیت پروپیسر ہیں اور دسو تدریس میں مصروف رہے ہیں پاکستان کی تمام انیویسٹیز کے لیے اور خصوصاً اینڈی انیویسٹی اف انجنئرنگ ٹیکنالوجی کے لیے اور ایونسٹی اپ انجنئنگ اٹھ ٹکنالوجی لاہور کے لیے اور پشاور ایونسٹی اپ انجنئنگ اٹھ ٹکنالوجی کے لیے اور مہران ایونسٹی اپ انجنئنگ اٹھ ٹکنالوجی کے لیے مکینیکل انگین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ پاکستان اور امور پاکستان کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کی بہت گہری نظر ہے ناظرین اور سامین سے گزارش ہے کہ اس اپیسوڈ کو واش کریں لائک کریں اور سرکریٹ کریں اور ڈسٹریبوٹ کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی آرہ اور کمنٹ سے آگا کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہتری کا پیغام گھر گھر پہنچ سکیں اس اپیسوڈ نمبر اٹھارہ میں پاکستان کے وہ اہم واقعات یہاں پیش کیے جائیں گے جو ستمبر نیسوارتالیس میں پیش آئے تھے ستمبر نیسوارتالیس کا مہینہ پاکستان کے لیے غم اور سردگی کا مہینہ ہے اور بڑی تکلیف دے پاکستان کی قوم بڑی تکلیف دے حالات سے گزری ہے اس میں سب سے بڑا افسوسناک خبر جو تھی وہ گیارہ ستمبر نیسوارتالیس کو پاکستان کے اور برسغیر کے محبوب ترین لیڈر قائد زمان جناح اپنے خالق حقیقی سے جاملے یہ بڑا عذیتناک اور بڑا علمناک انخصار افسان تھا جو ملت اسلامیہ کو ہوا ایک قائد زمان جناح ایک بہت بڑے مدبر اور بڑے بہت بڑے سیاسی نظر رکھنے والے انسان تھے اور ان کی رائے کا سے بڑا نوگ و تقویت اور عقوت ہوتی تھی ان کی تقریریں ان کی اشارات ہماری مشل راہ ہیں قائد زمان گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے زیارت میں موت سے نبرد آزمات تھے ان کے معالجین میں کرنلہ الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ تھے اور انہیں بہتین طور پر طبی سہولت پرام کر رہے تھے لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود قائد زمان جناح رات کو دس بج کر پچاس منٹ پر اپنے خالق حقیقی سے جاملے بارہ ستمبر انیس سوارتالیس کو ہزاروں سواروں نے اپنے عظیم اپنے مظیم ترین رہنما کو سپردخا کیا آم شام کو تین بجے قائد زمان محمد جناح کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے روانہ ہوا جس گاڑی پر قائد زمان کا جنازہ رکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وزیراعظم قائد ملت لیاخت علی خان سردار عبدالعبنشتر پیرزاد عبدالستار پیر الہی بخش اور میرا محمد شاہ پیدل چل رہے تھے ساڑھے چار بجے ساڑھے چار بجے جلوس جنازہ جلوس جنازہ نمائش کے میدانے پہنچا جہاں مولانا شبیر مسلمانی نے قائد قائد عظم کی نمازی جنازہ پڑھائی مولانا شبیر مسلمانی جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے اور جمعیت علماء ہند کے بھی بہت بڑے لیڈر رہ دے رہے ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں قائد عظم محمد جنازہ کی مدد کی اور پاکستان کی حمایت کی اس لیے یہ بات کہنا کہ جب علماء نے پاکستان کی حمایت نے کی یہ غلط ہے مسلمان علماء نے بہت بڑی تعداد نے بہت بڑی تعداد نے پاکستان کی مدد کی اس کی اس کی مضبوطی کے لیے کوشش کی اور اس کے پروگرام کو پروپیگٹ کیا اور اس میں بڑے بڑے میں جو لوگ شامل تھے اس میں مولانا شبیر احمد اسمانی اور مولانا مذہور احمد صاحب شامل تھے نماز جنازہ مولانا شبیر احمد اسمانی نے پڑھائی پھر اس کے بعد تدفین کا مرحلہ شروع ہوا اور شام چھے بچ کر چوبیس منٹ پر قائد عظم کا جنازہ قبر میں اتار دیا گیا اگلے دن لندن کے روزنامے سے نیوز کرونیکل کے نے جو تازیتی نوٹ شائع کیا وہ قائد عظم ہے اخبار نے لکھا تھا کہ موت پہلی طاقت ہے جس سے میٹر جنازہ نے شکست قبول کی اس انگریزی میں یہ الفاظ ان کے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے انام اور ان کی جو امانت ہے محمد علی جنہ کی پاکستان اس کو مضبوط کریں اور اس کو ہمیں اس کی قدمت کرنے یہ توفیق عطا فرمائے قائدہ محجنے کے انتقال کے فوراً بعد چودہ ستمبر انیس سوڑ تالیس کو خوضہ نازم الدین نے پاکستان کی گورنر جنرل کا دوسرے گورنر جنرل کا عوضہ سمالا ستمبر کا مہت مشہور واقعہ حضرباد ڈکن پر بھارت کا غاز بانا قبضہ ہے جب برسقیر کی پوری ملت اسلامی قائزم کی افات کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی بھارت نے چلاکی سے فوج کو موقع کو غریمہ جان کر تین جانب سے ریاست حضرباد پر چڑھائی کر دی اور ایک ایسٹیمیشن کے مطابق لوگوں کی رائے یہ کہ تقیباً تین لاکھ فوج چار سون تین تین طرف سے حضرباد اسٹیٹ پر حملہ ور ہوئی اور آخر کار وہ قتل عام کرتے ہوئے حضرباد آصفیہ سلطنت کی ہیڈ کارٹر یا در مقام حضرباد سٹی شہر تک پہنچ گئے نظام حضرباد ڈککن میر عثمان علی خان ریاست کو آزاد اور خود مختار مملکت کی حیثیت دینا چاہتے تھی اور اس سلسلے میں گورنر جنرل ماؤن پیٹرن اور نظام حضرباد ڈککن کے درمیان ایک اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ دست ہو چکا تھا یعنی اس اسس میں تیئی ہوا تھا کہ جب تک دونوں پارٹیاں کسی اور کوئی اور چیز پر متفق نہ ہو یہ آہ 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 ہزرباد ڈککن کی آہ آہ سیاسی حیثیت تبدیل نہیں ہو گی آہ تیرہ ستمبر آہ سو اٹالیس کو بھارت نے صبح چار بجے حضروفات پر یلغار کر دی بھارت کی فوجوں کی تعداد دو سے تین لاکھ کے درمیان تھی بھارتی فوجوں نے محبوب نگر اور باقی ازلا پر کشتخون کی ندیان بھا دی ایک رائے کے مطابق تقریباً تین لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس حضروفاتی فوجوں نے حضروفات دفع کرنے کی کوشش کی مگر ستہ سزنبر کو شام چار بجے ان فوجوں نے ازلا بات کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دی اور دی اس طرح یہ عظیم مسلمانوں کی ریاست بھارت کے جہرہانہ اور غازبانہ عظائم کی عظائم پر چڑھ گئی عظائم پر قربان ہو گئی عظائم پر بریاست بھارت کے جہرہانہ اور غازبانہ عظائم پر قربان ہو گئی ستائیس ستمبر انیس سو وارتالیس کو پاکستان کی وزیر خارجان نے جنرل اسمڈی میں مطالبہ کیا کہ قوام مہددہ کے مبسرین کو صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے حضروفات دکن بھیجا جائے فال آف حضروفات ایک مشہور کتاب ہے جو کنساس سٹیٹ یونسٹی سے چھپی ہے اس کے مصنف حضروفات خود حضروفاتی ہیں اور وہ اس وقت حضروفات دکن میں موجود تھے جبکہ یہ انیکسیشن شروع ہوا ہے حضروفات سٹیٹ کا ان کی مطابق جو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جو بیرونی عزلہ سے حضروفات دکن کے ان میں تقریباً تین لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور جو کہ بڑا تکلیف دے واقعہ ہے اس کے بعد مولب بھائی پٹیل نے کہا تھا کہ میں اس سٹیٹ کو دوبارہ اس دنیا کے نقشے پر نہیں دیکھنا چاہتا تو اس نے اس سٹیٹ کا جو مہرٹی زبان بولنے والا علاقہ تھا آرانگباد وہ مہارشنہ میں شامل کر دیا اور جو آہ تلگو زبان بولنے والا علاقہ تھا اس کو اندرہ پردیش کو لاکر مدراز سے اس کو ملا کر ایک اندرہ پردیش بنا دیا اور جو آہ کرناڈا زبان بولنے والا علاقہ تھا گلبرگا اس کو کرناڈا کا میں شامل کر دیا اس طرح ہمیشہ اسٹیٹ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی اور صفحہ اسٹی سے مٹ گئی یہ ہے داستان اس اس برسغیر پاکوہند کی ستمبر سوارتالیس کے مزید جو خبریں ہیں اور مزید جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پانچ ستمبر سوارتالیس کو وادی کشمیر میں آہ کے میں آرزی جنگ آرزی جنگ رکھنے کے لیے مذاکرات ناکام ہو گئی دس ستمبر سوارتالیس کو ازاد کشمیر کی تحریکی ازادی کے سربراہ چودری غلام اباس آہ نے آہ وادی کشمیر میں جنگ بندی کے ساتھ آہ یہ بات ثابت کی کہ اس اصل مقصد جنگ ازادی کا اور اس کوشش کا آہ کشمیر کو بھارت کے تصلح سے ازاد کرانا ہے آہ گیارہ ستمبر انیس سوارتالیس کو آہ جناب نور علمی نے مشقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ کا عدد کا حلب اٹھایا سولہ ستمبر کو آہ پاکستان اور لبنان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے بائیس ستمبر کو پاکستان کی مرکزی فلسطینی امداد کمیٹی نے محاضرین فلسطین کی امداد کے لیے آہ بیس ہزار پونڈ کا اتیہ آہ پیش کیا تیس ستمبر کو آہ پنجاب اور سرد میں شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ستمبر انیس سوارتالیس میں اور مردو کا آہ ادبی رسالہ اور جریدہ ساقی کراچی سے شائع شائع ہوا شائع ہونا شروع ہوا اس جریدے کے مدیر شاہد احمد دلوی تھے جو انیس سو انتر تک شاہد اس اس رسالے کی ادارت کرتے رہے یہ آپ کے سامنے خبریں تھیں اور اطلاع تھی اور انفارمیشن تھی ستمبر کے مہینے میں میری گزارش ہے کہ آپ اس پہ اس کو اس اس اپیسوڈ کی کا ریویو کیجئے اور اس کی اپیسوڈ کے پہ جو کمنٹس ہوں وہ ضرور بتائیں انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے رہیں گے کہ اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیلئے اپنا خیال رکھئے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مذکرے اللہ حافظ